20 سال سے جمعی گندگی کو اگر 10 منٹ میں صاف کرنا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے گرمیوں کا موسم شروع ہوتے ہی اگر 10 منٹ کے لیے بھی دھوپ میں چلے جائنا تو کالا کوئلا بن کے واپس آتے ہیں سکن پر اتنی زیادہ ٹیننگ آ جاتی ہے اور سکن بالکل ہی بلیک ہو جاتی ہے اور اس ٹیننگ کو ہٹانے کے لیے ہم کتنے ہی پریشان ہوتے ہیں مہنگے پالر جاتے ہیں ڈی ٹینن بھی کرواتے ہیں اور بہت سی ریمیڈیز بھی ٹرائے کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں کچھ ریزلٹس نہیں ملتا ہماری بوڈی کے کچھ پارس ایسے ہوتے ہیں جن کو جتنا بھی ڈی ٹینن کروا لیا جائے لیکن ذرا برابر اثر نہیں ہوتا بلکل بھی ہماری سکن پیگمنٹیشن نہیں چھوڑتی لیکن جو آج کی میں آپ کے لیے ریمیڈی لے کر آئی ہوں یا آپ کے ہاتھوں اور پاؤں پر بیس سال پرانی جمی مل کچھ آئل کو دس منٹ کے اندر نکال کر باہر مارے گا آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی بہت ہیل فول ہونے والی ہے جن کی گردن ہمیشہ سے کالی رہتی ہے ان کی گردن پر ایک کالا سا نشان رہتا ہے وہ جتنا بھی کچھ کر لیں ان کی گردن ساف نہیں ہوتی تو یہ بلک نیک والوں کے لیے امیزنگ ریمیڈی ہے تو کرنا کیا ہے آپ نے یہاں پر کول گیٹ لے لینی ہے وائٹ والی کول گیٹ آپ کو یہاں پر وائٹ والی ہی چاہیے جی ہے ٹوث پیسٹ جی اور ہمارے دان چمکانے کے کام نہیں آتی یہ ہماری گردن اور ہماری پگمنٹیشنز کو بھی ریموف کرنے کے بہت کام آئے گی اور ہماری گردن کو بھی بہت اچھے سے چمکائے گی اب جو دوسرا انگریڈینٹ اس میں جائے گا نا وہ ہے ہمارا لیمن لیمن آپ کی پگمنٹیشنز کو ریموف کرنے میں بہت ہی ہیلپ کرے گا جو آپ کا کالے نشان پڑ جاتے ہیں ان کو ریموف کرنے میں بہت ہیلپ کرے گا لیمن کے بیج آپ نے نکال دینے ہیں اور آپ نے آدھے لیمن کا جو جوس ہے نا وہ اس میں اچھے سے سکویز کر لینا ہے لیمو آپ کی سکن ٹون کو ایون کرنے میں بہت ہی ہیلپ کرتا ہے بلکل ایک جیسا کر دے گا جتنی بھی ٹیننگ ہے ریموف کر دے گا جتنی دھول کچول میل مٹی جمی ہوئی ہے سب کو ریموف کر دے گا بہت ہیلپ کرے گا تو یہاں پر آپ نے ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور سیمپل سے یہ ہماری زیرو کوسٹ ریمیڈی بن کر تیار ہو گئی ہے اب اس کو آپ نے اپلائے کرنے کا طریقہ پہلے دیکھ لینا ہے سمجھ لینا ہے اور پھر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اس ریمیڈی کو بچے سے لے کر بڑھے تک جوان ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے ہر قسم کے ایج گروپس والے اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس کے امیزنگ ریزلٹس اور امیزنگ فائدے ہی آپ کو ملیں گے جو آپ کی سکین کو بہت ہی زیادہ ایک دم سے چینج کر دیں گے اور آپ کی سکین ایک دم سے بہت زیادہ وائٹ ہو جائے گی تو اپلائے کرنے کا کیا طریقہ ہے آپ نے اس کو اس طرح سے اس پیسٹ کو لینا ہے اور آپ نے اپنے ہینڈز پر اور نیک پر اسپیشلی اس کو نیک پر یوز کر کے دیکھئے گا آپ کو بہت ہی زیادہ امیزنگ ریزلٹس ملیں گے میرے پاس کوئی اویلیبل نہیں تھا نہیں تو میں آپ کو اس کے ریزلٹس نیک پر دکھاتی تو بہت امیزنگ ریزلٹس ملتے آپ کو تو اسی لیے میں آپ کو یہ ہینڈز پر اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں اور آپ نے اس کو جو ہے نیک پر بھی ایزیلی یوز کر سکتے ہو ہینڈز پر فیڈ پر ایزیلی یوز کر سکتے ہو اب آپ نے اس کو اپلائے کر کے نا دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے اپنا ورک کر لے دس منٹ کے بعد جب یہ ڈرائے ہو جائے گا نا لائٹ لائٹ سا جب یہ ڈرائے ہو جائے گا 80% تک تب آپ نے کیا کرنا ہے جو ہم نے لیمو اس میں ایڈ کیا تھا نا وہ لیمو کا جو چھلکا ہے نا وہ آپ نے لینا ہے اور اس سے آپ نے نا دس منٹ کے لیے سرکولر موشن میں اچھے سے مساج کر لینی ہے تو لیمو کیا کرے گا جتنے بھی ڈرٹ پارٹیکلز ہیں نا آپ کے ہینڈ میں آپ کی نیک میں جو پگمنٹیشن ہوگی ہیں نا ان کو ریموف کرے گا ڈرٹ پارٹیکلز کو نکال کر باہر پھینکے گا جتنا بھی آئل ہے وہ آپ کی نیک سے ریموف کرے گا آپ کے ہینڈز فیٹ کو چمکانے میں بہت ہیلپ کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی ہینڈز کو نرو ملائم بنانے میں بہت ہیلپ کرے گا جو عورتوں کے ہاتھ کھانا بنا بنا کر بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں کالے پڑھنے لگ جاتے ہیں برتن دھو دھو کر بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتے ہیں تو آپ اس ریمیڈی کو ٹرائے کریں آپ کے ہینڈز اور فیٹ وائٹ بھی ہو جائیں گے اور بہت زیادہ نرموں نازوک اور ملائم بھی ہو جائیں گے تو بہت اچھے ریزلٹس آپ کو ملنے والے ہیں اس ریمیڈی کے اب آپ نے دس منٹ کے لیے اس کی اچھے سے مساج کر لینی ہے تاکہ یہ جو فریش لیمن کا جوس ہے نا یہ آپ کی سکن پر سے تمام ڈرٹ پارٹیکلز کو ریموف کر دے آپ کی پیگمنٹیشن کو ریموف کر دے اچھا میں یہاں پر ایک بات بتاتی چلوں آپ کو کہ اس کو لگانے کے بعد نا آپ کو لائٹ سی چوبن جلن ٹائپ ہوگی تو ایک تھندک کا احساس ہوگا وہ آپ نے درنا نہیں ہے اگر آپ کو لائٹ سی جلن ہوگی نا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنا ورک اچھے سے کرنا سٹارٹ کر دیا ہے تو لائٹ لائٹ سی جلن ہوگی آپ نے وہ برداشت کرنی ہے اس کے بعد جو آپ کو ریزلٹس ملیں گے نا وہ آپ نے دیکھنے ہیں بہت امیزنگ ریزلٹس ملیں گے نقصان آپ کو کوئی نہیں ہوگا بس لائٹ لائٹ سی جلن ہوگی تو جلن کا مطلب یہی ہوگا کہ اس نے اپنا کام کرنا اچھے سے شروع کر دیا ہے اور یہ آپ کی پیگمنٹیشنز کو آپ کے ٹیننگ کو ریموف کر رہا ہے تو بہت امیزنگ ریزلٹس ملیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہینڈ میں کتنا امیزنگ سا گلو آیا ہے اور نقلز بھی جو ہوتے ہیں بہت لائٹن ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو آئی ہاپ کہ آج کی ریمیڈی آپ کو اچھی لگی ہوگی ریمیڈی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں ملوں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو کو لے کر تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ